اس سے ایسا نہیں لوگ بولتے کہ یار کریٹن نہیں لینا چاہے تو میں سب کو سجیسٹ کروں کہ آپ کریٹن لے سکتے ہیں یہ آپ کی انرجی لیول کو بڑھاتا ہے جم میں جب آپ کی انرجی لیول ہائی پہ ہوگی تو آپ کی مسلز بریک ہوگی یا جب آپ کی مسلز بریک نہیں ہوگی تو آپ کی مسلز گروہ کیسے کرے گی تو گائز کچھ اس طرح کا ہمارا یہ رہتا ہے تو گائز اس کے بعد ہم دکھاتے ہیں تو دوستو جم جانے سے پہلے یہ میری کچھ روٹین رہتی ہے جو میں لیتا ہوں ہلو گائز ویڈیو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیشن ویڈیو رہنے والی ہے آج کی ویڈیو گائز اگر آپ نے بھی جم جانا سٹارٹ کیا ہے اگر آپ بگنرز ہیں اور آپ نے جم جانا بھی سٹارٹ کیا ہے تو آج کی ویڈیو یہ آپ کے لیے ہے اور یہ آپ کو اگر آپ کو یہ ویڈیو یار بیسیکلی گیننگ موڈ کو اگر گین کرنا چاہتا ہے میرا بھائی اور آپ گیننگ موڈ میں ہے تو آپ کے یہ ویڈیو بلکل جانکاری والی رہنے والی ہے تو گائز اگر آپ ابھی جم جانا سٹارٹ کیا ہے تو بیار میں یہ اپنا میرا پرسنل انبھاؤ ہے میں نے لازٹ ایک منے سے میں بھی جم جانا سٹارٹ کیا ہے ویسے تمہیں پہلے بھی جم جاتا تھا بٹ ابھی میں نے روز جم جانا رہا ہوں مجھے ایک مہینہ ہو چکا ہے تو یہ ڈائیٹ مجھے کسی نے جو میرے ٹرینر ہے وہاں پہ انہیں نے مجھے یہ ڈائیٹ دی ہے تو یار اس کا مجھے میں نے ابھی ایک مہینے میں تین کلو پوائنٹ سمجھو آپ تین کلو پوائنٹ سمجھو میرا وزن گہن ہو چکا ہے تو گائز جو میری آج کی ڈائیٹ رہنے والی ہے وہ ہم آپ کو اپنے ویڈیو میں بتائیں گے اور اس کے بعد آفٹر ورک آؤٹ میں کیا لیتا ہوں تو وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا تو دوستو جم جانے سے پہلے یہ میری کچھ روٹین رہتی ہے جو میں لیتا ہوں سب سے پہلے یار مسل بلاس کا ہائی پروٹین مسلی رہتا ہے یہ میں صبح بھی لیتا ہوں اور شام کو بھی لیتا ہوں یہ ایکچولی میں دھود میں لیتا ہوں اور اوٹس جو میں صبح بھی لیتا ہوں اور شام میں بھی لیتا ہوں ایک ایسا پروڈکٹ ہے اور سستے کے لیے سستا ہے اور اگر آپ ایتھلیٹ ہے دوڑتے ہیں جم جانے سے پہلے یہ سستہ پری آؤٹ کے نام پہ اسے سب بولتے ہیں اور اسے میں بھی لیتا ہوں ہر روز تو نہیں لیتا ہوں کبھی کبھی لیتا ہوں اس کو بھی اور اس کے بعد میں یہ اپنا پینٹ بٹر with brown bread آپ کو میدے والی bread use نہیں کرنی ہے آپ کو brown bread use کرنی ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں آلو سب سے میں نیار آلو آپ کو جم جانے سے پہلے کابو ہائی ٹریڈز ایڈ کرنے ہوتے ہیں اپنی ڈائٹ میں تاکہ آپ کو جم جب آپ ایکسسائز کریں گے آپ کو اچھی انرجی ملے تاکہ آپ کے muscles وہ break ہو تاکہ وہاں پہ نئے muscles اور بنیں تب ہی آپ کی body میں growth ہوگی تو اس لیے یار یہ potato ہے اور اس کو میں اُبالتا ہوں ابھی میں نے لگائے اُبالنے کو یہ ابھی آپ کو دکھانے کے لیے اور ساتھ میں لیتا ہوں میں cut دہیں تو یہ میری ڈائٹ complete ہو جاتی ہے اور دوستو میں sugar use نہیں کر رہا ہوں اس کے بدلے میں لیتا ہوں honey بات guys آجاتا ہے اپنا cratine جو کی مجھے لیتے لیتے ابھی اپنے تین دن ہوئے ابھی کچھ تین دن پہلے یہ میرا ڈب آیا تھا cratine کا تو guys جو میرے gym trainer ہے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو اس کو دن میں چار ٹائم لینا ہے کیونکہ جب ہم starting میں لیتے تو اس کو load کرتے اپنے شریر میں تو یہ guys تین گرام کا اس کا scoop رہتا ہے تو تین گرام میں صبح لیتا ہوں اور تین گرام اپنا lunch کے بعد اور تین گرام اپنا gym جانے سے ایک گھنٹہ پہلے اور after gym wave protein کے ساتھ میں اسے ابھی لے رہا ہوں تو اس کا guys جو مجھے جانکاری ملی ہے وہ ہے کہ ملو آپ کو یہ کافی اچھی energy provide کرتا ہے اور ایک cratine ایک ایسی چیز ہے جو کی سبھی supplement میں سے سب سے safe پائی جاتی ہے کوئی لوگ مجھے کہیں گے کہ آپ یار powder کھا رہے ہیں یہ بھی آپ کو نہیں کھانا چاہے تو یار میں آپ سبھی کو یہی بولوں گا اگر آپ genuine کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں تو وہ آپ کے شریر کے لیے نقصان آپ کو بالکل نہیں دے گی تو guys یہ cratine یار اسے ایسا نہیں لوگ بولتے کہ cratine نہیں لینا چاہے تو میں سب کو suggest کروں کہ آپ cratine لے سکتے ہیں یہ آپ کی energy level کو بڑھاتا ہے gym میں جب آپ کی energy level high پہ ہوگی تو آپ کی muscles break ہوگی یا جب آپ کی muscles ہی break نہیں ہوگی تو آپ کی muscles grow کیسے کرے گی تو guys کچھ اس طرح کا ہمارا یہ رہتا ہے تو guys اس کے بعد ہم دکھاتے ہیں کہ اپنی پوری diet کو ہم ایک تھالی میں کیسے لیتے ہیں تو guys اپنے aloo بھی اُبل گئے ہے اور ساتھ میں ہے دھائیں اب اس کی جلدی جلدی سے نکالتے ہیں باہر کے اس کے چھلکے اور اس کے بعد اس میں دھائیں ملائیں گے اور ہلکا سوپر سے نمک اور so finally guys میں room سے نکل گیا ہوں اور میں نے اپنی diet بھی fulfill کر لی ہے اور اب چلتے ہیں سیدھا gym کی اور یار میں نے اپنی آپ کو یہ اس لیے بتایا کیونکہ اس کے مجھے اچھے benefits ملے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی share کی جائے تو یار actually بھرت بھائی بھی میرا ویٹ کر رہے ہیں ان کو کافی time ہو گیا ہے ویٹ کرتے کرتے تو پھر وہ کافی زیادہ call کر رہے گی کہاں رہا جو بھرت بھائی کو نہیں جانتے وہ basically کنور سے ہے اور میرے کافی اچھے دوست بھی ہے اور ہم ساتھ میں office میں کام بھی کرتے اور gym میں بھی ساتھ میں workout لگاتے تو آپ کو بھرت بھائی سے بھی ملاتے اور اس کے بعد کرتے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ ایسا آج ہمارا biceps کا workout رہنے والا ہے basically تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ اگر beginners ہیں میں بھی beginner ہوں آپ کی طرح تو آپ کی feeling میں سمجھتا ہوں میری feeling آپ سمجھتے ہو تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ important ہے تو vlog کو پورا دیکھنا تو پھٹا پھٹ سے چلتے ہیں gym کی اور تو یہ ہے وہ بھرت بھائی جس کی میں آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا تو یہ بھرت بھائی ہمارے office کے اور ہم اب سیدھا جائیں گے gym اور یہ کنور سے ہے تو basically یار انہوں نے مجھے motivate کیا تھا کہ ہم میں gym جانا ہے تو اب پھٹا پھٹ سے چلتے ہیں سیدھا gym اور آپ کا کیا ہے آج back کیونکہ ان کا ایک دن تھوڑا delay ہو گیا تھا کسی کام بہشی ہے کہیں اور چل گئے تھے تو میں کروں گا آج biceps اور کل سے ہم ساتھ میں روٹین میں کریں گے ساتھ میں دونوں کل ہم ماریں گے triceps اور یہ ساتھ میں کچھ اور بھی کریں گے بھٹ اس کے ایک دن سے ہم دونوں ساتھ میں آ جائیں گے فارم میں چلتے ہیں اب سیدھا gym تو دوستو میں gym پہنچ گیا ہوں تو سب سے پہلے guys جیسے ہم gym میں جاتے ہیں ہمیں سیدھا ہی نہیں کہ dumbbell پر ٹوٹ جانے اور لگ جانا ہے ورک آؤٹ مارنے یہ سب سے گلت طریقہ ہوتا ہے guys ہمیں سب سے پہلے جب بھی ہم gym جاتے ہیں سب سے پہلے ہمیں warm up کرنا ہے warm up کے بعد ہمیں stretching کرنی ہے اس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہو push up نکال سکتے ہو chin ups کر سکتے ہو یہ اپنی stretching میں جیسے کہ میں بھی کر رہا ہوں آپ ایسے بھی stretching کر سکتے ہو ہمیں سب سے پہلے جب gym جانا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنی body کو گرم کرنا ہے ایسے جنے کی سیدھے لگ جاؤ ڈمبل پھار دینا ہے آج ہی ایک دن میں body بن جائے گی gym میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے جیسے کہ ہم ابھی stretching کر رہے ہیں اپنے push ups نکال رہے ہیں اس کے بعد ہم کریں گے کم سے کم پندرہ منٹ اپنا warm up اس کے بعد ہم سیدھا آج اپنی biceps کو trend کریں گے آپ کے ساتھ ہم ابھی share کریں گے تو دوستو میری first exercise رہتی ہے بار بار کل three set رہیں گے اس کے first set آپ کو اس میں 12 reps لگانا ہے 12 سے 13 reps آپ لگا سکتے ہو آپ کو اس میں close grip پکڑنا ہے اور جب آپ اوپر کو لیتے ہو تو پھر آرام سے لینا ہے اور جب آپ نیچے اس کو بار بار کل کو چھوڑو گے تو ایسے نہیں کہ آپ کو جلدی سے اسے نیچے چھوڑنا ہے جتنا آپ اسے دھیرے سے چھوڑیں گے زیادہ دھیرے سے بھی نہیں ملکہ اپنی آپ کی muscles پر اس میں سٹریس پڑنا چاہے تب ہی آپ کا muscles جلدی grow کرے گا تو گائز دوسری exercise رہے گی ہماری dumbbell hammer curl three set اس کے بھی آپ کو three set مارنے اور 12 سے 13 reps مارنے تو اس میں ہر set میں آپ کو weight increase کرنا ہے یہ گائز میری سب سے best exercise ہے جب بھی میں یہ مارتا ہوں تو اس میں heavy weight مارتا ہوں ہے تو ایک آپ کو یہ second exercise آپ کی hammer رہے گی آپ کو یہ ہر rep میں weight increase کرنا ہے اس میں بھی تو guys third exercise رہے گی آپ کی state rod اس میں بھی آپ کو three sets لگانے اور 12 سے 13 reps نکال لیں ہر set میں آپ same weight increase کرنا ہے اپنی strength کے حساب سے weight اس میں increase کر سکتے ہو تو آپ کو یہ third exercise آپ کی یہ رہے گی اب fourth exercise بتاتے آپ کو کون سی رہنے والی ہے تو دوستو fourth exercise رہے گی ہماری biceps curl اس میں بھی آپ 3 sets لگانے رہے گی 12 سے 12 سے reps نکال لیں اور ہر set میں آپ weight increase کرنا ہے اپنی strength کے حساب سے اوپر ہمیں slowly لی لی نیچے بھی slowly لی لی نیچے تاکہ ہماری muscle پہ اچھے سی stress پڑے اور guys یہ ہماری last exercise رہنے والی ہے ہمیں triceps اور biceps کی باقی آپ کی مرضی میں یہ سجیسٹی کروں گا تو دوستو اب بھرت بھائی لگے ہے boxing کرنے یہ boxing کے champion ہے ان کا national لگ چکا ہے boxing میں اب جم میں اپنی practice کرتے رہتے ہیں ان کی boxing بھی رہے میں اب ہمارا workout ہو گیا ہے اب workout کے بعد ہم بھائی کے پاس انڈے کھاتے اپنے دو تین انڈے اور اس کے بعد ہم کھانا کھانے لگے گائز ہم نے شٹ شٹ انڈے کھائے اور بھائی سے ہی آج میں نے بھار ہی کھانا کھایا کیونکہ کافی زیادہ تک گیا تھا یہ کچھ کھانا تھا اور ہم نے کھانا کھا کے فارق